Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویجن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین سو آج جو پیغام میں آپ کو پیغام پسر شہد دروں گا وہاں فلکیوں تین بار میں سکھیں گے اور پھر لیٹر آن اگر آپ یہ کمپلیٹ نہ ہوا میسیج ہم نیکس ستے بھی سنیں گے اور پھر ہم جربائیہ میں سے آنس پھیں گے سو فلکیوں تین بار میں سے ہم کچھ میرے دیکس کریں گے لیکن جو میسیج ہے بیسیگ کیلئے اس کا جو توفیق ہے that is God give me holy tears وراؤں مجھے پاک آنسوں گے اگر آج کے چرچ میں سی ایک مین چیز کی کمی ہے تو آنسوں کی کمی ہے and holy tears is a sign of spiritual maturity اور اس لام ایک اور ٹائٹل بھی دے سکتا ہے and God give me the ministry پڑھاتے ہیں یا باران disciplines پڑھاتے ہیں وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے یہ discipline کے ایک دلنے کی ضرورت ہے the discipline of holy tears so remember one thing کہ جب تک کلیسیا میں پاک آنسوں نہیں آئیں گے بیداری نہیں ہے revival will not come without holy tears اور spiritual maturity یا saint رون کا جو دو دین prominent signs ہیں number one unconditional love اور number دو worship ابادت contentment خاص طور پر کوئی بھی شخص unconditional love یہ بغیر saint نہیں مان سکتا کوئی بھی شخص contentment یہ بغیر saint نہیں مان سکتا اور کوئی بھی شخص only tears کے بغیر saint بھی بات ابھی آتو کچھ ہم دیکھیں گے بڑا خوبصورت balance bible میں بڑا خوبصورت balance anger and tears at the same time مصابی ہے اور آنسو بھی ہیں at the same time یہ وہ level ہے جہاں میں چرچ نے پہنچ کرائیس کی لائف میں paul کی لائف میں ہم بار پر دیکھیں گے دونوں چیزیں سائیمن آنسو بھی وقت میں موجود ہیں tears and anger this is got holy anger ہم جس کو holy anger کہتے ہیں وہ غلط اس کی perception we think to be angry for the evil or upon the evil is holy anger this is wrong definition جب آپ کوڑے اور کے ہرے جائیں آپ understand کریں گے holy anger is anger and tears اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں ایک وقت میں موجود نہیں ہیں somewhere you have missed the point you need more change in your life you need more change in your heart I mean get the point تو جیسے سے ہم میسیج میں آنے بڑھیں گے یہ باتیں جو ہیں ہمارے لئے پریکٹیکل اکلائے پہ ہوتی چلی ہمارے آج کے معاشرے کی جو ایک problem ہے too much polarization ہے too much پچھلی صدی میں شاید اتنی نہیں تھی polarization لیکن آج جس گر ہمارے کلچر میں polarization ہے same thing thing has penetrated into the church church میں بہت زیادہ polarization ہے and now we have to be very careful what to say what to comment what to talk what to think اور اس polarized environment میں ہمارے feeling کیا ہمارے reaction کیا ہو polarization کا جو simple meaning ہے وہ یہ ہے کہ we have too much defined opposite school of minds school of thoughts ہمارے جو this agreement سے پھار شاہر ہوگی کوئی اکسر کہتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہئے too much discharmen is there مثال کے طور پر ایک ہی point پہ ایک church کے اگر نہیں ایسے ہونا چاہئے دوسرا church کے اگر ایسے ہونا چاہئے تیسرے church کی اگر اور there is too much polarization اور اس ایک نقصان یہ ہے people are becoming too much vulnerable this means you hurt too easily جنہیں کر کوئی آپ سے ایک ری نہیں کرتا hurt ہو جائیں کسی نے کوئی misbehave you just get angry دیکھتا آپ کچھ سے میان نہیں اور آج کا جو چرت ہے آج کا جو معاشرہ ہے they are easily ended اور ہر چھوٹی بار سے بھی نراض ہو جاتے ہیں because we have developed strong opinions and disagreements on all the issues and many issues of life smaller larger and new people اس لیے ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہ سیاسی طور پہ نمبر نہیں پہ ہم happy with nobody کوئی امد آج موسیقی خوش نہیں ہے ہم ہر چیچ میں شکیلے نے کر دیں ہر پاسٹر گلر کیا ہے روز دنیا میں چیچ میں everywhere سو سوال یہ ہے what is the social media saying media کیا کہ جو کچھ کو کہ رہے وہ آپ کو بھی وہی کہنا چاہے is the social media saying the right thing or the wrong thing what is the sound of social media جو بنیادی بات آج کے social media کی آواز کیا ہے second question is آج کے church کی آواز کیا what is the sound of the church کیا اور اگر وہ sound اتنی اچھی نہیں ہے so one thing that is lacking اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو لیک کا رہی ہے وہ the tears میں دیکھ کے فلمیوں سب سے پہلے تیس ربار اور اس کی اتھار بھی ہیں آل تو ہم اس بیسل میں سے بہت سے حوالے پڑھیں گے لیکن ہمارا پوائنٹ ہے یہاں پر اتھار نہیں آئے کیونکہ بدھے میں ایسی جن کا ذکر میں نے تم سے بار نہ کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیحی سنیب کے دشتر ہیں آمین کس رفض پر آپ نے اور کرنا ہے آپ بھی رو رو کر کہتا ہوں کیسے کہہ رہا رو 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 کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیحی کی سلیب کے دشتر ہیں ان کی بات کہہ رہا ہے سم پیپل اندر چلن وہ اپنے چال چلن سے مسیحی کی سلیب کے دشتر اس چلن میں بھی ایسے لوگ تھے اور آج کے چلن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے چال چلن سے سلیب کے اور پالوں کو کیسے بتا رہا ہے رو رو کر کھنٹیوز لی ایز بی پین اور اسے ہمیں بڑا لیسن سید دیں چلن کسی کو جج کرنے سے کرنے سے کوئی نہیں بدلے گا کسی کے لیے آنسو بہانے سے کچھ زنگی تبدیل ہو سکتا اپنی لائف پہ ایک discipline بلائیں کہ ہاں رو کسی saved پرسن کے لیے ایک saved پرسن کے لیے اور ایک unsaved پرسن کے لیے پری وید تیل پری وید تیل 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 نو تیل اس لیے جرمائے کہتا ہے میرے سر کو پانی دیں تاکہ میرے آنکھیں آنسو بہا سکھ لوگ خدا مقدسوں کی آنسوں کو مشکیزے میں بند آج کے چرچ کا فیل یہ ہے دیلیمہ یہ ہے there are no تیل in the چرچ there is no holy water in your minds in and tears at the same time this is the complexity of emotions دنیا کے پاس یہ تجربہ نہیں چرچ 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 کے پاس holy tears نہیں ہے so what to do رو خدا سے مان چرچ آپ لوگ شفائیت کر رہے ہیں اور وہ بھی تک نہیں بچے ہیں ہر کے پاک آنسون سے ان کی salvation اور جد accelerate ہوتا ہے نزدی کا ہے وہ جن مسیح کے پاس آ سکمی کس چیز کی ہے ہنجی ہولی تی چرچ کی پرابلم یہ ہے we criticize too much but we weep too little weeping is minus from our spiritual lives تنقید بہت کرتے ہیں اور یہ ابھی میں نے میڈیا کی بات کی سوشل میڈیا پہ ہر بندہ تنقید کر یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا but how much you have met for مسال کی طور Edwards College بھی شاب ہو facebook پہ ہر چیز جلے گی آن سنی آپ کے آن وں سے you are hypocrites ریا کار you are living in flesh every saint who is not weeping he is living in flesh let me say that thing ہر اور اماندار یا آپ نے جو نجام کہتا ہے آنسوں سے دعا نہیں کرتا ہے آپ کی زندگی majority life جو ہے آپ جسمانی زندگی بسند جو اصل روحالیت ہے آپ اس سے فاصلے پر ہے if you don't have holy tears میری منت ہے پھر بھی بنا سے بچ جائیں تو بڑی بات کیون جب وہ دیں جل دیں مجھے 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 ہم تیر بہت ہیں ہمارے آنسوں نہیں دیکھیں آپ ایمیر یا جو مجھے ہم جو ہم مجھے مجھے ہیں میرے شہر مقدس یروشلیم کا یہ حال ہے دیوالیں پھاتک جلے ہوئے ہیں اور دیوالیں گرید ہوئے ہیں پھاتک جلے ہوئے ہیں کہ what he did was فیس بلوز نے فیس بلوک پہ لکھ لیا سینٹ ایسے کام نہیں کرتے ہیں سینٹ آپ نے آنسوں سے تصویر بناتے سینٹ آپ نے آنسوں سے ملکوں کی تقدیر بناتے آپ مشنلی ہونے کی بات کرتے ہیں میں کہتا آپ اپنے آنسوں سے تقدیر بناتے where are the tears of the church آپ کلیس سیاں میں کو مقدس آنسوں کہا میں flesh 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 جسم نے جسمانیت نے ہم پہ خبزر کر گئے آپ پر کسی آپ کی زنگی پر کسی اور کا hold ہے if all tears are not in your life ملکس کی جیل کیا بھی خوالہ پڑھیں گے جب میں اس passage کو سٹیڈی کر I was just wondering ابھی لیٹر آن پڑھیں کہ ملکس تو کیسے پتا چلا کہ Jesus was so creed very smart Emotion تو اس کے اندر ملکس موجود بھی نہیں تھا but how they مار پھنی ہوں جب اس نے لکھ تھا کہ وہ نہایت دل گی ہوا یا وہ لانچ سے بھل گیا how could he sit there what did he saw اس نے کیا دیکھ تھا تقریریں تقدیریں نہیں بدلتی ہیں آمسل تقدیر بدلتی ہے اپنی بستی کے لیے آمسل مہائیں اپنے بچوں کے لیے ماتھم کریں اپنی نیشن کے لیے آمسل مہائیں اور جو کچھ آپ نے ابھی تک اس نیشن میں نہیں دیکھ ہے آپ وہ بلیسن کو دیکھ ہاللیلویہ سائد پڑھے دوسری اور تیس دیا ہلویوں تیسرہ بار دوسری اور تیس دیا کتوں سے خبردار ہو پردکاؤں سے خبردار ہو کٹوانے والوں سے خبردار ہو کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے دیں اور مسیح یسو پر فخر کرتے دیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے آمین اب بہتو سوزور یہاں پہ جسم کا نصب نام بیان گر جینیالوجی بیان گر ہے جسم کی کہ everything wrong is there in the flesh میں بھی جو ہم نے پڑا ہے کہتا ہوں آج پڑھیں دس وی آئی سے ہو دیس ہو اور میں اس کو اور اس کے جیوٹ میں کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریف ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشاہدت پیدا کروں تا تا کہ کسی طرح مردوں میں سر بھی اٹھنے کے درجہ تک پہنچو یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا چلا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح سنے مجھے رکھ اے بھائیو میرا یہ دمان نہیں ان کو پھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہو تا کہ اس انہا ان کو حاصل کرو جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح سنے اوپر بلایا گی پس ہم میں سے جتنے عامل ہیں یہ ہی خیال رکھیں اور اگر کسی بات میں تمہارا اور درہا کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطالب چلیں اے بھائیو تم سب مل کر نی مانت بنو اور ان لوگوں کی پچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم پاتے ہو کیونکہ بتویر ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارگاہ کیا ہے اور اپنی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چاہ چلن سے مسیح کی سلیم کے دشمن ہیں ان کا ایک جام ہلاکت ہے ان کا خدا و بیٹ اور وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کر دیں اور دنیا کے چیزوں تیر خیال پہ رکھتے آمین اس میں جو پندری آیت میں لکھا ہے بس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال ہم میں سے جتنے کامل ہیں ان باتوں کا خیال رکھیں کن باتوں کا ہم نے کس طور پر مسیح کے ساتھ چل اور پھر سیمنٹین آیت آیت سے دیکھ انیس آیت تک ہی 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 ہر ہی 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 لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آیت میں ایموشنل فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ میں رو رو کر یہ باتیں لکھ رہا ہوں یا کہتا ہوں یا دیکھ کر رہا ہوں باتیں خیلیویییییییییییییییییییییییییییییر بیبل کالوجیز do you weep for your students and students do you weep for your teachers and pastors اس سے پہلے کیا فیس بک پہ کوئی نیگٹیو کمنٹ رکھے کسی ایک قومت یا کسی شخص یا کسی انسان کی اگنس have you bet for it اور ہمارا ہنڈر پرسن جو آگیے ہوتا ہے no sir we don't do it اس لیے more or less ambayasat ambayasat ٹی وی چینل پہ آپ کی ریکارڈنگ ہے آپ کے پروگرام میں اس کے بعد آنا ہے have you went قدام ان لفظوں کے وسیقہ سے زمینہ کر دیئے no sir we don't we are in a mood of celebration that's why if you are not a weeping believer or a saint آپ خدا کی بادشرف کے لیے ابن فائدہ من نہیں so انیس میں آیت میں آلوی آیت میں Paul is saying some very hard words strong criticism کہہ رہا ہے بڑے سخت الفاظ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو مسیدی ہیں لیکن مسید زندگی برسر نہیں کرتے ہیں بڑت اس کا لیول کیا ہے اس کی اپروچ کیا ہے he is writing he is weeping he is weeping he is weeping میں رو رو کر کہتا ہوں اور یہاں یہ بھی آ سکتا ہے میں رو رو کر لکھتا ہوں continues weeping he is weeping he is writing he is weeping he is writing وہ ان کو شاواز نہیں بھی رہا وہ ان کے لیے غم کھا رہا ہے یہ کیسی زندگیاں بسرکا ہم اسے کیا سیکھ رہے ہیں Paul will say what he needs to say جو کہنے کی ضرورت ہے Paul وہ رکنے سے منع نہیں ہو وہ کہے گا وہ حالت بیان کھرے گا جو اس نے کہنا ہے وہ کہے گا لیکن وہ اس کے ساتھ زد ہوتا بھی جائے گا یہ نہیں ہونا چاہے گا ان لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہے گا سو میں یہ اس میں فیان کروں گا کہ Paul ان کے بارے میں کیا کہتا ہے they are the enemies of cross وہ سلیب کے دشمن ہیں they are going to hell وہ چہنم میں جائیں their appetite is they've got their appetite is their God ان کی بھونٹ ان کا بھلا دیمتہ ہے they boast in what they should be ashamed of انہیں جن باتوں پر ندامت رکھنی چاہیے وہ انہی پر شیخی بھلا دیں انہیں جن باتوں پر فخر کرنا چاہیے ان باتوں سے وہ شرک آتے ہیں so he is saying very harsh words he is doing very harsh criticism لیکن اس کے ساتھ بھی بھول کیا کہتے ہیں I weep and I write I weep and I write اور اس لیے آج بھی دو سنیوں کے بعد بھی یہ کلام ہمارے لیے زندہ اور مؤثر ہے اور اس کے وسیلہ سے زندہ بھی تبدیل ہوتی ہیں اور منقار بھی تبدیل ہوتے ہیں اور ایماندار بھی بسٹوپ اور اینڈہو ٹھیکسی چینہ بھی جب واقع ہے جب ہم نمیہیں 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 پاسٹرز کیا آپ اپنے چلوہ کے لوگوں کیلئے اینسو بھاکھیں the people of the church کہ آپ اپنے پاسٹر کے لیے آنسو بھاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تقریروں سے تقریریں نہیں بدلتی ہیں مسیحی کے آنسو کیم ہوتی ہیں وہ ان کو مسکیزے میں precious are the tears of the saints in the sight of God there are many kinds of weep pains there is a weeping of pain اب آپ نے حلاب کی وجہ سے اور وجہ سے ہم روتے ہیں وہ آپ کی پرسنل مہتر ہے خدا کے ندیگ اس کی کوئی value you have to weep because you are in pain وہ آپ کا پرسنل reaction ہے وہ آپ کے مسنس کا سارو کی ایک انسوی ایکشن remember one thing sorrow ہمارے muscles میں کیا 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 اور وہ تکیریں can be tears so if we are sorrowful about the evil and about the unsaved people تو ہمارے اندر جو emotional reaction بلدہ بھولا بھولی tears اور میرا یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے grow up اپنا نیبل اوپر خدا آپ کو all mightily and powerfully اپنے جلال کے لیے استعمال my purpose is not to condemn you but to encourage you تجھ میں ایک بار کی تمہیں I just want to point out تجھ میں ایک بار کی تمہیں خدا نمیتی آنسو میں اپنی بنتے قوم کے لیے دو آگا سا آپ کی دھگریاں آپ کے لیے فائدہ پند رہا ہے وہ روحے نہیں بچائیں آپ نے روحے بچائیں your tears will save other people so weeping is a sign of maturity weeping is a sign of saintlyhood اور مقدس جو آنسو ہیں یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جو آپ کے دیل میں سکونت کرتا ہے وہ خدا کا روح ہے کیونکہ روح بھی ایسی آئیں بھر بھر کر شفاہ ہے when the holy spirit intercedes through you the spirit weeps if the spirit can feel why are you not feel روح سے معمور ہونے کا ایک نشان غیر زبانے صرف غیر زبانے کو اللہ نہیں ہے پانسو کے سر شفائی ہم سنا بھی ہم سمجھتے ہیں روح خدست کی معموری کا نشان ہے unmerited love بھی روح کی معموری کا نشان ہے لیکن ایک اور سائن جو آپ کی private life میں ہونا چاہیے tears ہم روح خدست ہم چاہیے زیبانے ڈالی صرف جو خادم ہیں درے سے خدا نے آپ کے وصیرہ سے جو خدمت لینی ہے وہ آنسیوں کے بغیر کبھی مکمل لینی ہے آپ جس ترجیہ تر پہنچ سکتے ہیں ہم نہیں پہنچے مائنگ نہیں ہے جبکہ یہ بھی ضروری ہے اگر آپ کا جو مالک ہے اس نے ایسے زندگی برسل کی ہے آپ نے بھی ایسے زندگی اور اس نے یروشنم کو دیکھتا اور دو رویا اس سے پہلے کہ لاہور کے لیے پریل وارڈس کی جائیں اور سکرچل وارڈس کی جائیں پریل وارڈس کی جائیں لاہور کو دیکھیں اور روائیں کہ میری کام بچ دیکھاوے میں سے باہر دیکھتا ہے شو آف میں سے باہر دیکھتا ہے کسی انچے جگہ پر جائیں بنار پاک سر پر جائیں چلامی لگانی پاس ہے جس سیدی ایک سیدی لک ایک سیدی اور بی روائیں سمتھنگ دیفرنٹ بل ہم سمتھنگ دیوائی بل ہم جب آپ کی آنکھوں سے دیوائی نانسو بہیں گے اس سے جو دیوائی کام ہے وہ صرف ہو جائیں اللہ تبیئی ہمیں گزید یه سوگی زودer there will be no divine move of god new divine move of god without divine tears اور پالوس نصول جیسے میں نے کہا ہم کے لیے بڑے سخت الفاظ تھا ابھی ہم نے دیکھا once again میں انگلیز میں کچھ باتیں ریپیٹ کرتا ہوں جو پال نے کہی your end is destruction your end is destruction تمہارا آخر جو ہے وہ بربادی ہے your God is your belly تمہارا پیٹ تمہارا خدا ہے you glory in your shame تم اپنی شرمندگی کی باتوں پر حفر کرتے you hate the cross تم سلیم سے نفرت رکھتے you love the world تم دنیا سے پیار کرتے Paul is saying the harshest word against carnal Christians بڑے سخت الفاظ یہ نرم الفاظ دے ہیں یہ بڑے سخت الفاظ لیکن وہ کیا کہتا ہے میں روڑ روڑ کر رہا ہوں تم سے یہ اس لیے آج ہماری تحریر میں ہماری تقریر میں ہمارے نغموں میں وہ اثر نہیں ہے کیونکہ ان میں آپ کی آنکھوں کا پانی شامل نہیں یہاں ہماری تقریر میں ہماری تقریر میں ہم ایبل کی بڑی بات کریں گے بستیوں میں یہ ہوتا ہے نشہ بڑا ہے فلان منا بڑا ہے ایدھر شراب موشید فلانی کیزیں ہیں لیکن کہ آپ نے اپنی بستی کے لیے آنسو بہائیں گے خدا انہیں نشہ لوگ کرنا چھوڑ اس سے فرق نہیں پڑتا شراب کے فرامنٹ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے آنسو سے دعا کی ہے آپ کے لوگ شراب بھی نہ چھوڑ why to stop the government why not stop the church حکومت تو کیوں ہم منا کریں ہم لوگوں کو کیوں نہ منا کریں جس نے منا نہیں ہونا ہے اس نے خود بھی بناتے رہے سود نہیں یہ لکھا خوشت موسم ہے آپ کی زنیوں کے موسم خوشت ہیں کیونکہ آنسو نہیں رہے you are poor emotionally spiritual balance is not there and let me tell you one thing کوئی بھی شخص جو اپنی private life میں آنسو کے ساتھ دعا کرتا ہے is hard can never be hard done اور وہ فضول میں criticize نہیں کرے اس کی تنقید میں بھی محبت ہو اس کی باتوں میں تعمیل نظر ہے شفت کر اس کی آنکھوں سے آپ کو نظر ہے he is not interested to know what's happening in this life what's happening in this life what's happening there he is not interested in it he wants to see Jesus in the heart چرٹس کچھنوں کے بعد ہو جائیں شجدوں میں چھلے جائیں اور جب وہاں سے اُٹھیں تو وہ جگہ جو ہے وہ نام ہو جائیں زرہ نام ہو یہ مٹی تو اپڑے زی شاہر ہو سمجھتے ہیں پرابلم یہ یہ عمل نہیں کرتے سمجھتے سارا کچھ ہے جو نہیں سمجھنا چاہیے وہ بھی سمجھا جائیں جو نہیں جاننا چاہیے وہ بھی کیا جاتے ہیں اپڑا کوئی پڑا جو نہیں capability جیسann Ben لایے لوگ ہے لایے جیس standing izer اللہ لیا اللہ 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 وقت اللہ 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 so don't have a better points don't have a luxe-sided emotional response to evil luxe-sided not مسکر ہم گھر luxe-sided یار ایکly analyse او بات رون اور دوسری سگل ہم سگل اپنے امسنس ملuard ٹھیکہ سنتاق صورت retrouکتے ہیں راقام شبتو وہاں مناغ سے ایک صورت سمigne کیا اور جارہ امید معانی طانچ monet جارہ امید جارہ سمارن جارہ اس طور پر جارہ سمارن نے جا کے لکھا ہے وہ next time دیکھیں گے اور Hebrew میں اس کا مطلب ہے I cannot be God give me tears there is no water in my hand I cannot be who will give me tears who will give me water I cannot produce it Holy Spirit give me Holy Tears so Luke sighted emotions now banners کیا رہے ہیں tears and tough words correction بھی کریں identify بھی کریں sinner کو یہ بتاتے ہیں your end is destruction your God is your belly your glory you glory in your sin you hate the cross you love the world یوں گمراہ امانداروں پال لیتے ہیں but اس سے پہلے وہ یہ لکھتے ہیں میں تمہیں رو رو کر لکھتا ہوں میں تمہیں رو رو کر لکھتا ہوں tears and tough words اگر آپ آنسو نہیں بہا سکتے ہیں آپ سخت بات بھی نہیں you have no right you have no right اگر آپ church کے لیے آنسو نہیں بہا دے ہیں you have no right to preach to your church no tears no right آپ کو وہ دیفائن capacity یا permission نہیں دیگئے ہیں آج کے church میں غصہ بہت ہے جوش بہت ہے جذبات بہت ہیں but where are the holy tears for example جوزم کلونی کو آگ لگے and many people they had tears they had pain we respect their emotions لیکن اس بات پہ نہ روئیں کہ مکان جال گئے ہیں فرنگ جال گئے ہیں موٹر پائی اس بات پہ نہ روئیں اس بات پہ روئیں خدا بات اگر ان میں کوئی گناہ کار ہے گناہ چاہت پہ this destruction is temporary but the coming judgment is permanent pray for that we for that گلچہ دنائمی طور پر حمالی جذبات اپنے چڑھا ہے وہ انہیں چڑھا ہے لیکن جو real empathy ہے emotions and feelings ہیں وہ ان کی اس بات کے لئے ہوں گا ان کے لئے کہ وہ اپنی حلاقت سے بات بات آج ہم سوئے سو last week آج کے پیغامے ہم دیکھیں گے ملکس اور باقی باتیں ہم next thing تین بات try to understand تین بات پہلی آج سے چوتھی ہے this is a very complicated passage اس میں سے آپ اتنی باتیں سیکھ سکتے ہیں جو کئی سامنس کے پڑا اور وہ عبادت کھانا میں داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے ثبت کے دل اچھا کرے تو اس پر نظام دنائے اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا ثبت کے دل ایکی کرنا رواہ ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا مدل کرنا وہ چپ رہے اس نے ان کی سبت دلی کے سبت سے لتقین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے پڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا زبردست زبردست مسیح کا فیرس وہ سیم ہے پہلے کیا ہے غمدین ہوا اور پھر کیا ہے غصہ پہلے کیا ہے غمدین ہوا اور پھر کیا سیم جیس 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 سیم جیس پہلے کیا ہے مدین ہوا اور پھر کیا ہے غصہ کیوں آیا کس بات پہ غصہ آیا خدا ان کی سائلنس جنہوں نے جواب نہیں دی کس بات پہ غصہ آیا ان کی سائلنس پہ جیس جیس ہے جیس are you not answering me جیس is saying to them you have no guts to answer me تم مجھ سے سوال پوچھ رہے ہوں میں تم جواب دے رہا ہوں میں تم سے سوال پوچھ رہا تم مجھے جواب دے سوال کیا تھا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بڑی دو باتوں سے سامنے نیکی یا بڑی نیکی کرنا روا ہے یا بڑی کرنا next question کیا تھا بچانا یا قتل کر اب اس کا جواب کیا بنتا ہے فریسیوں کی knowledge کے مطابق اس کا جواب کیا بنے گا بڑی کرنا اور قتل کر کیونکہ سبت جواب کیا بنتا ہے بڑی کرنا اور قتل کر اور جیدوس ہے انگری غصے میں ہے وہ کہنا تم اتنے گھرس بھی نہیں کہ تم اپنا جواب مجھے بتا سکو کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بدی کرنا اور قتل کرنا تو یہ بھی غلط تھا اور اگر وہ یہ کہتے ہیں نیکی کرنا اور بچانا تو یہ بھی غلط تھا کیونکہ سبت تھا optا ہے وہ جم لکڑی کرنا ڈانگر وہ جو لڑی کرنا remember one thing انگر is an omnivore anger is an emotional omnivore of destruction anger eats everything omnivore کا مطلب یہ ہے غصہ آپ کے سارے دوسرے جذبات کو کھا جائے and when you're angry you're mad anger is an omnivore it eats every emotion in your life it eats up everything لیکن جو biblical anger ہے یہ omnivore نہیں ہے اس کے ساتھ دیس it's a different anger یہ لوگ کہتے ہیں میں نے مسل آنے میں مسلہ بڑا پاک کردیتے پاندے دوڑ دیتا it's an omnivore آپ کا جو judgment کی جو experience ہے وہ ساری برباد ہو جائے it eats up every other emotion in your life but jesus is angry and jesus is green جب آپ کو غصہ آتے ہیں آپ کا رہن بھی ختم ہو جائے آپ کسی پہ ترشی بھی نہیں کرتے ہیں میں فرمہ نہیں کرانے آپ کسی سے نمی سے نہیں پیش آپ روڈ ہو جاتے ہیں آپ حالش ہو جاتے ہیں آپ مانداروں آپ نے ایموشن میں پیلنس کو آتے ہیں اگر آپ پہلے اپنی زمداری پوری کریں گے آنسو وہانے کی پھر آپ کے پاس مجھ سے کبھی رائط مانگ اور اس کا جو ری ایکشن ہے یا ری ری زل ہے وہ ڈفر سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے ایک ایموشن ری چ ان وائرمنٹ پہ پر رش آئیں آپ کے بچے جس محول میں پر رش آئیں وہاں پہ جو اچھے ایموشن ہیں ان کی رچنس موجود ہے اور جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے وہ بدلے کے بچائے بدلہ نہیں نہیں وہ غصے کی ریاکشن میں غصے پہ نہیں آئیں گے وہ ایک رچ انوائلمنٹ ہے وہ ترکی بہ ترکی جواب نہیں دیں گے وہ سنیں گے وہ برداشت ہیں برداشت مائی دفعی پیرینٹس ڈونٹ فائل بیفور یو چھے گئے برا براب ایک ایسی کمپائن فیمیلی میں رہتے ہیں جب بہر بہر اڈائی چکڑے ہوتے رہتے ہیں وہ سے نہیں دیں آپ کے بچوں کو رنس انوائرمنٹ سے ہی ایموشنل اور جب ایسی یہ انوائرمنٹ In your child's life, you are killing everything. جو بھی ہماری چیز ہے آپ کے بچے میں. You just, because anger kills everything. So when they will grow up, they can't feel tenderness. کیونکہ اسیم آل دنگا ہے پردش بھائی ہے. They can't feel tenderness. They can't feel real joy and general hope. Anger has eaten up everything good in their lives. And now Jesus is angry on their horrible silence. Christ is saying, تو مجھے چیک کر لیو. سپر کے دن یہ کرنا روا ہے یہ کرنا روا نہیں ہے. Okay, you check me. But you must have the guts to save me. Kill. سپر کے دن کیا کرو? kill. کوئی کام نہیں کرتے. Goat or bad. Goat or evil. کیونکہ کیا تو آپ نے چیز ہے evil. وہ جیسے میں نے پیٹے جاؤں. وہ جو بھی جواب دیتے ہیں وہ غلط تھا. تو focus کس بات پہ کر رہے ہیں? They are a lot. کام بھی لارے ہیں. ترسوبر. سپر کو پاک ماننا. اور اس کے بعد پر شریعت میں وہ clauses ہیں. سپر کے دن یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. وہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اب کرائیس یہاں پہ کیا کرنے ہیں? دو laws آپ پر آپس میں clash کر رہی ہیں. The law of Sabbath. سپر کا law اور بچانے کا نیٹی کا goodness کر رہی ہیں. آپ پس میں clash So what happens? What is theology? The inferior laws of the Bible are superseded by the superior laws of the Bible. اگر کرائیس سپر کو یہ کام کرتے ہیں تو وہ سپر کو توڑ رہے ہیں in a way. But کرائیس is saying there is a higher law than the law of Sabbath. And that's the law of goodness for life کرو. سندگی بچاؤ. لوگوں کو بچاؤ. نیکی کرو. God wants Sabbath to be holy. لیکن اس کے ساتھ خدا یہ بھی چاہتا ہے do goodness save people save them from harm whatever you can do good for the people do it So what is sending us that don't be careless, don't be spineless, don't be hard hearted. Love people, help people, do goodness with them. جم پہلے دنوں نے کیا کیا ہے good or given. Life or death or destruction. بچانا رہا ہے یا حلاق کرنا. نیکی کرنا رہا ہے یا ودی کرنا. تو choice کیا ہے نیکی اور بچانا. اور اس کے بعد اگر اب ورسز پڑھیں تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آئیں. وہ ستارکہ ان سے جا کر ملے اور وہ مشرک جانے لے کہ کیسے ہم یسو اور مسیح کو پکڑ سکیں. ان کی بات میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئیں. اور اسی تناظر میں یہ کہنا چاہوں گا آج جو بات رہتے ہیں دیوارس مل پہ. تیوارس مل پہ. تیوارس مل پہ. تیوارس مل پہ. بچانا ضروری ہے یا احلا کرنا ضروری ہے. اطلاق ناد عوید اپا میں مات جائے گا. فائدن سے انکسی اور چیز ہے. بچانا ضروری ہے یا احلا کرنا ضروری ہے. Law is for our protection. Not to kill us. But to protect us. To do good or to do evil. If a marriage is evil. And the divorce can bring goodness. If a marriage is deadly. And the divorce can bring in goodness. Or life over there. What will be the choice? Press نے سبت کو بریک کیا. شریعت کو بریک کیا. دیکلالگ کو بریک کیا. اور اس سے جو ہائیر نوٹے. ان ٹوبر. the goodness of God is the superior law خدا سب کے ساتھ درائی کردی we must understand the spirit of the verses of the Bible superior laws inferior laws supersede درس خوڑی خدا ہم کے رستے میں آئے and they were all saying I have an adult humper Jesus question them nothing توبہ کی ہے نجات پائی ہے ایمان رکھتے ہو یحوہ پر مجھ پر کسی اور چیز پر میکنگ کرتے ہو محبت کرتے ہو یہ کرتے ہو any question no question goodness came out of ایک سامری تھا نو یہودی تھے خدافر نے ان سے ان کا مذہب بھی نہیں پوچھا goodness comes out of وہ بھلائی اور چشمہ جاؤ اپنے نائی جا کر نائی جو کوئی question کیا نو سر کوئی پریئر کی نو سر کوئی مومنٹ کیا نا تھے کوئی debate کی کہ دو کو مل سکتی ہے آٹھ منی نو سر goodness came out اور اس goodness نے جو ایک سپیریل لاؤ ہے بیماری کے سارے انفیریل لاؤز کو cancel اور وہ جاتے جاتے شفاہ یہ کوئی بڑی کوئی easy سی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ادھر چار پانچ زخم تھے تو no their hands were eaten away they didn't have feet 10 20 سالوں سے وہ کوڑی دفاع پہ they had no feet eaten away by leprosy their body was being eaten away by leprosy اس نے بیت کو دیکھتا اس خون پر درست اس نے داست کوڑیوں کو دیکھتا اس خون پر درست try to understand this truth and life زمگی بچانا ہے life so christ میں باقی next time continue کریں گے دونوں emotion یہ آپ میں نظر آتے پانچویں آیت میں وہ ان کے سکھ دیری کے سباب سے نمی دی اور جان ان پر غصت سے پھر بھی christ نے اپنا کام نہیں چھوڑا اس نے شخص کے اپنا ہاتھ آگے پڑا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے پڑا آگے رائس سٹیلی میں جو میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا خدا بھلائی چاہتا خدا زندگی بچانا چاہتا اگر سبر کے دن یہ شخص میرے پاس آگیا ہے کہ میں اس کا سوٹا ہاتھ فیل سے مرک کر گوں گریف اینڈ تیرز غصہ اور غام اور خدا من کن فریسیوں کے دنوں پر گیا تھا غام ہے he is weeping why they have so خدا من کے دن نرم کہ یہ بات مسلم یہ تیرے بات مسلم گمگین ہوا اور غصہ اور نیکس ٹائم ہم یہی سے کنگی نکلیں تین جگہ آگے پال جا کے بیان کرتے ہیں I feel for you خلقیوں کو بھی کہتے اور جگہ کہ میں تمہارے لئے لوگ روک کر دوائیں جیسے مطی کی دیوے آپ نے نیک کام آج کو بتانے کے لئے دکھانے کے لئے نہ کر پھر پھر اس کیوں بتا رہا ہے بہت مال لئے روک ہم ہمارے سرمن خُشت ہمارے پرس خُشت ہمارے ڈو میں ڈرائے ہیں کیوں کہ ہم آنسو نہیں ہوا دا ہم we can't go deep into the hearts of اگر آپ نے پہلے ہوں اگر آپ کو خدا کی عدالت کے نیچے نال آئیں اپنے آپ کو خدا کی عدالت کے نیچے نال آئیں اپنے آپ کو خدا کی عدالت کے نیچے نال آئیں حالیلویہ ایم یسو میری زور دردار یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفاہ رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین